اسلام علیکم دوستو امید کے جب سب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جیسے کب لوگ پتہ ہے کہ ہم لوگ آئے وے ہیں سندیلیاں والی جو کہ فیصلہ بات سے تھوڑی دوری پہ ہیں اس سے پہلے والا ویلوگ طاپک میرا دیکھ چکے ہو گئے جو تھا بہو سلطان کا اور آج ہم اگرہے ہیڈ تریمو پر جو کس سے تھوڑا ہی دور ہیں ہم لوگ تقریباً یہ جو ہیڈ تریمو اب ایسی کری جھنگ میں آتے ہیں ہم لوگوں کو بہو سلطان سے یہاں تک آنے میں لگ گئے ہیں تقریباً ٹو اینڈا ہاف آرز ٹھیک ہے ابھی میں نے آپ لوگوں کو صرف یہ ہیڈ دکھایا ہم بیسیکلی جو یہ ہیڈ ہے یہ پاکستان کا ویسے تو ڈیم بہت بڑے بڑے ڈیم آپ لوگ نے دیکھے ہوگی لیکن جو یہ ہیڈ ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ہیڈ ہے جس کا نام ہے ہیڈ تریمو ابھی میں یہاں پر ہم لوگ باہر یہاں سے انٹری کریں گے ہیں انٹری فیس آپ کو یہاں پر نہیں دینے پڑتی ہے بس آپ لوگوں کو انٹری کرنے ہوتے ہیں یہاں پر کسی بھی چیز کی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں سوائے بوٹنگ کے ابھی ہم لوگ باہر کھڑے ہیں سب سے پہلے جو ہم لوگوں کو پانے دکھے تھا وہ صرف اس کا مطلب اس کا آدھا حصہ تھا ٹھیک ہے ابھی ہم لوگوں نے یہاں پر انٹری کر لیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگ کو بہت اچھا سا ایک ویو دکھاؤ گی ویسے تو اس ہیڈ میں ہیڈ تریمو میں آپ لوگوں کو نہ واش روم میں لے گا اور نہ یہ بچوں کی کوئی انجوائیمنٹ کی جگہ ہے نہ یسے کہ پارک ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ ٹھیک ہے بس ایک چیز ہے کہ یہاں پر آپ لوگ بوٹنگ کر سکتے ہیں اور یہاں کا ویو دیکھ سکتے ہیں ویو کیسے کہ یہاں پر جو سن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے جو سن لائٹ ہوتی وہ جب پانی میں آتی ہیں تو پانی کے اندر سن اپنے شیڈ چینج کرتا رہتے ہیں کبھی ریڈ کبھی کوئی تو کبھی کوئی بہت سارے شیڈز ہیں اور ہم لوگوں نے یہاں پر بوٹنگ کی ہے ویسے میں تو مان گی تھی سب بھی مان گی تھی لیکن میری ممہ خالہ اور رانو وغیرہ نہیں مان رہے تھے کیوں کیونکہ وہ کہتے کہ ابھی شام ہو چکی ہے شام تو ہوئی گئی تھی ہمیں شام ہو چکی ہے اور شام کے وقت پانی کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تیز ہو جاتا ہے یعنی تو اسی لیے ممہ کو میری ڈڑ لگ رہا تھا لیکن کیسے تیسے کر کے میں نے انہیں ملا ہی لیا یہاں پر میں کلی تھی تھوڑا انجوئے گلی کے ساتھ ساری سارے یعنی ابراہیم کے ساتھ کیونکہ وہ کبھی ایدھر سے ادھر اور کبھی ایدھر سے ایدھر بہت انجوئے کراتے ہیں وہ اور یہاں پر آپ لوگ بھول رہے ہو گئے میں چپٹ چپٹ کیا لگی وہ در اصال میں ڈبنگ کری کیونکہ میں اپنا مائک گھری بھول گئی تھی اور اسی لیے پھر مجھے اوپر برم 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 کرنے پڑا یعنی ڈبنگ اور یہاں پر میں گھنٹے سے کھڑے ہو گئے بس سن کی کلرز ہی دیکھ رہی تھی نیچہ لوگ دیکھ سکتے ہیں بوٹنگ بھی ہیں اور ابھی ہم لوگ کچھ دیر میں کرے گے بوٹنگ تو فائنلی گائز ہم لوگ آ چکے ہیں بوٹ میں اور یہاں پر ہم لوگ کریں گے بوٹنگ تو بیسکلی بات یہ ہے کہ مجھے بوٹنگ میں تو بہت ہی مزہ آتا ہے لیکن جو بات تھے نا وہ یہ کہ جیسے جیسے آپ لوگ آگے جاتے جاتے ہیں ہیڈ میں لیکنی ڈیم میں یہ ڈیم بھی کہہ سکتے ہیں مجھے صحیح سے پتہ نہیں ہے تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو مچھلیوں کے اور جیپ سے جو ایک سمیل ہوتی ہے پانی کی وہ آنے لگ جاتی ہیں یہاں پر ہم لوگ نے لیا فش کیوں کیونکہ اس کے قریب قریب کوئی ہوتل نہیں ملا تھا اس لئے مجبورا ہمیں فش ہی کھانے پڑی فش یہاں پر بچاری ہو رہی ہے فرائی ٹھیک ہے بہت ہی کڑک طریقے سے تو مطلب یہاں کی فش ہم لوگ نے اس لئے بھی کھا لی کے لئے اچھی تھی اور اوپر ہم لوگ نے صبح تقریبا نو بج کا ناشتہ کیا تھا اور اس وقت شام کے بج رہے تھے تقریبا چار یا پانچ تو بج ہی رہے تھے ٹھیک ہے تو ابھی ہماری ہاں پر اور یہ فش فرائی جہاں بہت ہی مزی کی فش تھی جب ہم نے کھائی ہے تو مطلب عالی تھی بس سروس تھوڑا لیٹ تھی تھوڑی لیٹ تھی باقی سب کچھ اوکے تھا گوڈ 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 تھا تو یہاں پر ابھی ہماری ہی فش فرائی ہو چکے ہیں تو امیر کٹو آپ کو آج کے بلوگ پسند ہے اگر پسند ہے تو میرے چینل کو لائک سے سبسکرائب کرنا مت بھولی گے ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ